مہین گیان واپی کے اس میں الہاباد ہائی کوٹ نے بڑا فیصلہ دیا ہے کوٹ نے نچلی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے آدیش دیا کہ گیان واپی پریسر کا ایس آئی سروے کر سکتی ہے اس آدیش سے مسجد کمیٹی کو بڑا چھٹکا لگا ہے کیونکہ ان کی طرف سے سروے پر روک کی مانگی گئی تھی حالانکہ مسلم پکش نے فیصلے کے خلاف سپریم کوٹ جانے کی بات کہی مسلم پکش نے سروے سے ڈھانچے کو نقصان ہونے کی بات کہی تھی جس کے بعد ایس آئی کی اور سے ایک ایفیڈیوٹ داخل کر کہا گیا تھا کہ سروے میں کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کے بعد الہاباد ہائی کوٹ نے فیصلہ سنایا ایس آئی نے کہا کہ اگر خدای کرنے کی ضرورت ہوئی تو اس کے لئے پہلے کوٹ سے اجازت دی جائے گی کوٹ کے فیصلے کے بعد اب کبھی بھی گیان واپی پریسر کا ایس آئی سروے شروع کیا جا سکتا ہے ہندو پکش کے وکیل وشنو جائن کے مطابق کوٹ نے اس بات کو سلکھار کیا کہ سروے کو کسی بھی سٹیج پر شروع کیا جا سکتا ہے ظلہ ادھکاری نے کہا کہ کل سے ہی سروے کا کام شروع کیا جائے گا یان واپی میں ایسا ہی سروے کی اجازت مل گئی ہے کیا کہنا ہندو پکش کے وکیل وشنو شنکر جائن کا آپ سنیے اس وقت ہندو پکش کے وکیل وشنو شنکر جائن جی ہے میرے ساتھ وشنو جی کیا مانتے ہیں کہ ایک بڑی جیت ہے آپ لوگوں کی آج بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے اور جتنا ہمارے جو ڈسٹڈ کوٹ کا آرڈر تھا اس پر بہت سارے اوبجیکشنز کیے گئے تھے کہ آرڈر گلت ہے اس سٹیج پر نہیں ہو سکتا تھا ایویڈنس لیٹ کرنے کی ایکسرسائز ہے ایسای سروے سے سٹریکچر ڈیمیج ہو جائے گا ان سارے آرگومنٹس کو کوٹ نے ڈیس بیلیف کر دیا ہے اور میرے ایک ایک آرگومنٹ کو آج کوٹ نے مانا ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ بھائیہ سروے کسی بھی سٹیج پر ہو سکتا اس کے لئے دس ججمنٹ دکھائے تھے ایویڈنس لیٹ کرنے کی ایکسرسائز ہے رام مندر میں سپریم کوٹ نے کہا ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں تیسی سب سے امپورٹنٹ بات اسٹریکچر ڈیمیج نہیں ہوگا ایس آئی نے بھی ایفیڈیویٹ دے دیا کہ اسٹریکچر کو بینا ڈیمیج کی ہوئے کریں گے اس لئے کوٹ نے ان کے جتنے کیا کہتے ہیں اپریینشنز اس کو ریجیٹ کیا ہے اور ای ایس آئی سروے کا رستہ صاف کیا ہے کوٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ دسٹریکٹ کوٹ کا فیصلہ تدکال پربھاو سے لاغو ہے پربھاوی ہے اور اس کا امپیٹ یہ ہے کہ سروے آسے شروع ہو سکتا ہے مسلم پکش نے پشلی دلیل میں کہا تھا کہ نقصان ہو سکتا ہے تو کیا جزمنٹ میں کوٹ کی طرف سے کوئی ڈیریک میں نے آپ کو بتایا نا کہ کوٹ نے ایس آئی کی ایفیڈیویٹ کو آرڈر کا پارڈ بنایا ہے اور کوٹ نے کہا ہے ایس آئی نے اپنے ایفیڈیویٹ میں کہا ہے کہ اسٹریکچر کو بینا ڈیمیج کی ہوئے ہم یہ سروے کریں گے تو ایس آئی فری ہے سروے کرنے کے لیے اسٹریکچر کو بینا ڈیمیج کی ہوئے مسلم پکش ہے اب سپریم کورٹ موو کر رہا ہے تو دیکھیں وشنو شنکر جین جو کہ ہندو پکش کے وکیل ہیں میرے ساتھ موجود تھے اور دیکھا جائے تو یہ جو جزمنٹ ہے آج کا علاوات ہائی کورٹ کا وہ جزمنٹ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس فیصلے کے بعد اب گیانواپی پریشتر میں جو بیگیانیک پریشن ہے جو سروے ہونا ہے اس کا راستہ بلکل صاف ہو چکا ہے لیکن مسلم پکش اب سپریم کورٹ موو کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے یعنی کی ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاب اب جو مسلم پکش ہے وہ سپریم کورٹ جانے والا ہے لیکن ہندو پکش نے بھی صاف کر دیا ہے جیسا کہ وشنو شنکر جین بتا رہے تھے کہ یہ لوگ بھی سپریم کورٹ میں موجود رہیں گے لیکن سب سے محتوپون یہ ہے کہ اب ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد گیانواپی پریشتر میں سائی کا سروے کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے ویڈیو جنسو بیخان کے ساتھ امینا آش سنگھ نوجہ سٹیٹ پریاد راج گیانواپی کے سروے کے عادے شانکباد سنت سماشنے خوشی جتائی اکھیل بھارتی سنت سمیتھی کے راستی مہمانتری سوامی جتیندرانندر سرسوتی سے خاص باتشوید کی ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ دیا ہے جہاں پر اب گیانواپی کے پورے پریسر میں سروے کیا جائے گا ہمارے ساتھ اکھیل بھارتی سنت سمیتھی کے راستی مہمانتری جڑ رہے ہیں ان سے پہلی پرتکلے لیتے ہیں گروہ جی آپ چونکہ ایک لمبے عرصے سے اس اندران کو دیکھ رہے ہیں رام مندر کے اندران میں رہے ہیں کس طریقے سے مانتے ہیں ہائی کورٹ کے ایسا سے ہائی کورٹ کے فیصلے کا اکھیل بھارتی سنت سمیتھی ہاردک سواغت کرتی ہے ہم سواغت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ دنیا کے پہلا کیس ہے جہاں وادیہ کہا رہا ہو کہ جلدی سے فیصلہ آنا چاہیے اور پرتیوادی کہا رہا اتنی جلدی کیا ہے نائک سکریتہ کیوں ہے بہت سارے بشیوں میں جہاں سو موٹو لینے کی ضرورت نہیں تھی وہاں سو موٹو لیا جا رہا لیکن اس کو کتنا ڈالا جا سکتا ہے اور ایسی پرشتری میں ویجیانک پرکشن کے لیے ہائی کورٹ کے دوارہ سروے کے آدیس کو جو جلہ کورٹ کا آدیس تھا سبھی پکچوں کو سننے کے بعد تھا اس آدیس پر اسٹے سپریم کورٹ کے دوارہ کیا گیا اور ہائی کورٹ کیس بھیجا گیا ہائی کورٹ نے سنا سننے کے بعد نرڑے دیا ہے ہم اس نرڑے کا سواگت اور ہماری پرسندتہ ہے یہ کیس جلد سے جلد نپٹے اور گولامی کے چن اس دیش میں یہ سوطنتتہ کا پچھاتروں برس امرت کال چل رہا تو اس امرت کال میں یہاں بھی ایک گولامی کا چن مٹ جائے ایسی اپک چھام کرتے ہیں تو سروے کا